اسلام علیکم ویورز مہا کوکس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میٹھی لسی دہی کی جو ہوتی ہے اور ہم ناشتے میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم بازار سے رکھے آتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا ہی جھاگرمہ اور مکھن سا بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیسے بنتی ہے آئیے دیکھتے ہیں تو ویورز ہم نے لی ہے یہ ہے میرے پاس دہی جو میں نے لی ہے آدھا کلو دودھ ہے ایک گلاس میں استعمال کر رہی ہوں چینی ہے ہاف کپ اور نمک ہے ہاف ٹی سپون تو یہی ٹوٹل چیزیں ہوتی ہیں جو لسی میں استعمال کرتے ہیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کو گرینڈل ورے جگ میں ڈال لیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرینڈ کریں گے آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو اچھا سا گرینڈ کرنا ہے ابھی میں نے اس میں برف شامل نہیں کی برف ہم اس میں بعد میں شامل کریں گے اتنا گرینڈ کریں گے کہ اس کے اوپر جھاگا جائیں تو ویورز اب میں اس کو ایک باول میں شیفٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کی تھکنس چیک کریں زرہ زرہ تو ویورز اب اس میں ہم برف یوز کر رہی ہیں برف ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو یخ تھنڈا کرنا ہے جس طرح ہم عموماً پیتے ہیں تو جی ویورز اب میں جو گلاس ہے میرے پاس ان میں میں نے مکھن ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی لوک وائز دیکھیں یہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہم بزار میں پیتے ہیں اور ہمیں تو صبر ہی نہیں آتا جب تک ہم اس کے تین تین چار چار مگ نہ پی لیں تو ویورز میں نے آپ کو آسان ریسپی دینے کی کوشش کی ہے تاکہ گرینڈر کی مدد سے آپ جب چاہیں فوری اس کو بنا سکتے ہیں اب وہ مدھانی لے کے اور وہ کونڈا لے کے تو ہم اس میں اگر گرینڈ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو ٹائم کی کی ہے ہم نے بچت اور دیکھیں یہ کتنی مزیدار سی ہو گئی ہے تیار ویورز اسے گھر میں بنائیں اور جی بھر کر پیئیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ